ویلکم بیک اب خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کھوکر برادران کی خلاف کارروائی کریں سپریم کورٹ کا انٹی کرپشن کو حکوم کھوکر پہل اس خالی کریں سامان اٹھا لے پاکستان میں بدماشی نہیں چلے گی چیف جسٹس برہم بولے کھوکر برادران نے قبضے کا کلچر متعارف کرایا یہ جو آنکھیں جھکائے کٹہنے میں ہیں مجھے پتہ ہے انہوں نے بعد میں میرے ساتھ کیا کرنا ہے مزید اپ ڈیٹس لیں گے عمر شاکر سے عمر بتائیے گا آج چیف جسٹس کی جانب سے آہم ریمارک سامنے آئے اور برہمی کا اظہار بھی کیا گیا ارجی شہریوں کی اعراضیوں پر قبضے سے متعلق چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکیب نصار کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی ہیں اور عدالتی حکم پر لیگی ایم این اے افضل کھوکر ایم پی اے سی ایفل ملوک کھوکر اور شفی کھوکر عدالت کے روبرو پیش ہوئے ڈی جی انٹی کرپشن کی جانب سے آج عدالت کے روبرو پیش کی گئی اور عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ کھوکر پیلس میں چالیس کنال اعراضی سرکار کی ہیں جبکہ دیگر خسروں پر خریدی گئی اعراضی میں سے چند کو پیسے آدا کیے گئے اور باقیوں کو اپنے زورے بازو پر بھگا دیا گیا جس پر چیف جسٹر پاکستان جسٹر بیان ساکیب نصار نے سخت برمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ یہ بدماشی نہیں چلے گی ان کو قانون کے کٹہرے میں لے جائے گا اور ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی ڈی جی ایڈنٹی کرپشن نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کھوکر برادران نے آپ کی ریٹائرمنٹ سترہ جنوری کی تاریخ تک اپنی زمانتیں کروا رکھی ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سترہ جنوری کے بعد ان کو کوئی نہیں پوچھے گا جس پر چیف جسٹر پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ آج یہ لوگ جو سامنے آنکھیں جھکائے کھڑے ہیں مجھے معلوم ہے کل یہ میرے ساتھ کیا کریں گے لیکن میں جہاد پر ہوں کھوکر برادران کے وکیل ایسن بھون نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کھوکر برادران کے خلاف قبضہ مافیا کا جو ٹائٹل ہیں وہ مناسب نہیں ہیں جس پر چیف جسٹر نے کہا کہ کھوکر برادران نے ہی قبضے سے متعلق جو ہے وہ کلچر متعارف کروایا اس کے علاوہ عدالت کو مزید آگاہ کیا گیا کہ کھوکر برادران نے جو قصور اعراضی پر قبضہ کا رکھا تھا وہ واقعظار کروا لی گئی ہیں چیف جسٹر نے پاکستان نے مزید ریمارکس دیئے کہ وزیر آزم ہاؤس میں یونیورسٹری بنانے جا رہے ہیں کیوں نہ کھوکر پیلس کو بھی کوئی تعلیمی ادارے کے لیے مختص کر دیا جائے چیف جسٹر نے کہا کہ وہ کنسولیڈیشن ختم کر رہے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ کھوکر پیلس کو بلڈوز کر دیا جائے یہ لوگ اپنی وہاں سے فیملیز نکال لیں بڑے بڑے ہوتلوں میں شفٹ ہو جائیں میں حکم دیتا ہوں کہ ابھی کھوکر پیلس کو بلڈوز کر دیا جائے اور عدالت جو ہیں وہ تمام اراضی اپنی تحویل میں لے لیتی ہیں جس کے بعد احسن بھون نے عدالت سے استضاع کی کہ کھوکر پیلس کو بلڈوز نہ کیا جائے اور معاملے کو مزید معاملے پر تحقیقات کی جائیں عدالت نے ڈی جی انٹی کرپشن کو حکم دیا کہ جس رپورٹ میں انکشافات کیے گئے ہیں اور جو کمیٹی کی جانب سے تجاویز پیشی گئی ہیں اس پر قانون کے مطابق عمل درامت کیا جائے اگر کھوکر برادران قصور وار ہیں تو ان کے خلاف مقدمات درشیے جائیں اور جن کی اراضی ہیں ان سے واگزار کروا کر دس روز میں عدالت کے روبرو رپورٹ پیش کی جائے عدالت نے ازہد نوڈس پر کاروائی دس روز تک ملتی بھی کرتے ہوئے ڈی جی انٹی کرپشن کو حکمات پر منوان عمل کرنے کا حکم دیا ہے بہت شکریہ عمر شاکر آپ ہمیں تفضلات سے آگاہ کر رہے تھے